بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار شاہ ویز سی او ٹاپ ٹین مارکیٹنگ آج ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین فیصل ہیلز ہو بی سیونٹین ملٹی گارڈن ہو بلو ورڈ سٹی ہو روڈن انکلیو ہو یا راول پنڈی اسلام آباد کے اندر کوئی بھی آسنگ پروڈیکٹ ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر پروڈیکٹ کو فردر فردر ڈسکس کروں جس کے اندر میری اوثریزیشن ہے جس کے اندر میری ٹیم کام کر رہی ہے اور الحمدللہ جس کے اندر میں اپنے تمام تر کلائنٹس کو اپنے انویسٹرز کو سرفیسز پروڈیڈ کر رہا ہوں اس میں سے ایک ماہ ناز آسنگ پروڈیکٹ فیصل ہیلز جس کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز بہت ساری اپ ڈیٹس میں نے اس چینل کی اوپر شیئر کی اور ایسی انفرمیشن شیئر کی ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور یلٹر نے کسی اور بلوگر نے شیئر نہیں کی ہوں گی آج کل بہت ساری کوئسٹن بہت ساری کالز مجھے اپنے میمبران کی آئیں اوبرسیز سے پاکستان سے کہ فیصل ہیلز کی اندر کیا ہو رہا ہے یا مارگلہ روڈ کا کام جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ ہوا ہے تو سب سے پہلے مارگلہ روڈ کی جو ہے وہ ایک جو جتنا بھی ورکاوٹ ہے اس کے اوپر وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے چند ایک جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو منٹ کا جو ہے وہ کلپ ہے ایک مارگلہ روڈ کا جو کہ میں نے ریسنڈلی جو ہے ایک سے دو دن پہلے جو ہے سولہ سترہ نمزان کو جو ہے میں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور دیکھا کہ وہاں پہ سائٹ کے اوپر کام جو ہے وہ ورکاوٹ ڈیلی بیس کے اوپر سٹارٹ ہے جو اس کے پول ہے وہ سٹارٹ وہ میں کلپ اٹیچ کرتا ہوں کلپ اٹیچ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے جو ہے بات چیت کرتا ہوں سولہ اپریل دوہزر بائیس مارگلہ روڈ کے ساتھ جو یہ پول ہے یہ پول انشاءاللہ آنے والے یہ دیکھیں یہ اس کی چیزیں تیار ہو گئی ہیں یہ ساری لائن میں کھڑی کی یہ دیکھ رہے ہیں یہ برگیاں اس کی تیار ہو گئی ہیں ساری یہ پیچھے تک اس نے بھی نوزل آ رہے ہیں جگہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس سے آگے کی روڈ بھی دیکھ رہے ہیں وہ روڈ ساری تیار ہے اور یہ پول والی گردیاں رکھی ہوئی ہیں جو اوپر رکھتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ پول کی طرف مٹھی انہوں نے پہلا دیا ہے مجھے آگے بھی روڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دو آفتے میں یہ پول کے اوپر یہ پل کیا رکھتے ہیں اس پول کے اوپر یہ جو چیزیں انہوں نے بنائی ہیں یہ رکھ دیں گے مجھے خیال میں کیونکہ آج تیرہ چودہ رمضان ہے میرے حساب سے عید کے بعد تک یا عید سے کچھ پہلے ایک دو دن پہلے یا عید سے بعد تک یہ لوگ یہ پول رکھ دیں گے اور عید کے بعد میرے خیال میں یہ پول نہیں ہے رننگ میں آ جائے کہ یہ سہرائے لگا دیکھیں انہوں نے آگے پیچھے سہارا اس سائٹ پہ انہوں نے ترپول ڈال دیا ہے اور اس سائٹ پہ بھی میں دیکھا دیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ آگے انہوں نے ساری روڈ کمپلیٹ کر دی ہے ترپول دونوں سائٹوں سے دیکھ رہے ہیں آگے تک تو بس یہ درمیان میں ایک پول ہے اس پول کی بھی برگیاں انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں مجھٹیاں تیار کی ہوئی ہیں بس خالی اس کو رکھنے کی دیر ہے یہ اس جگہ پہ رکھ لیں انہوں نے اس جگہ تک اس کی مٹھی بھی ہو کر دی یہ سائٹ والے اس کے جو ہوئے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ ویڈیو جب میں بناوں گا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بولنچ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ مارگلہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ کام بڑی تیزی سے جاری ہے اور ہم پچھلے کئی روز قبل جو ہے وہ یہ سن رہے ہیں کہ مارگلہ روڈ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایت سے پہلے یا ہو سکتا ہے ایت کے جو ہے وہ ایک دو ویک بعد جو ہے وہ مارگلہ روڈ کے اوپر کام ہو تو ہمارے پاس اس ٹائم جو آسنگ پروجیکٹ ہے مارگلہ روڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے کہیں پہ رنگ روڈ کی بات ہوتی ہے کہیں پہ مارگلہ روڈ کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس جہاں پر لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپیہ کمایا اس کا نام فیصلیز ہے جس کے جناب چیئرمین چودری عبدالمجید صاحب جن کا آسنگ پروجیکٹس آر لیڈی اپنی اس ریال سٹیٹ انڈسٹری کے اندر اپنی مثال اور اپنا ایک نام رکھتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے بعد رو مرلک ریاض صاحب کے ساتھ کیونکہ ہمیشہ نام اسی ریالٹر کا ہوتا ہے اسی ڈیویلپر کا ہوتا ہے اسی منیجمنٹ کا ہوتا ہے جو ڈیویلمنٹ کرتی ہے ڈیلیور کرتی ہے اور اپنے میمبران کو پروفٹ دیتی ہے ہمیشہ ریالٹر بھی وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے انویسٹر کو جو ہے وہ اچھا پروفٹ دیتا ہے اور اچھے جگہ انویسٹمنٹ کرواتا ہے تو سیم فیصلیلز کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے بہت ساری نیوزیز بہت ساری خبریں ایسی بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ فیصلیلز کے اندر کام بالکل زیرو ہے وہاں پر انوگریشنز نہیں ہو رہی ہیں تو آپ یقین کریں کہ فیصلیلز کا جو ایک بار ڈیویلمنٹ کا وزٹ کرتا ہے وہ ایک پورا آپ کا ایک شہر آباد ہونے جا رہا ہے جو کہ واکینٹ حسن عبدال اور عریپور کو جانے والا جو ایکسیس ہیں یا وہاں کی جو آبادی ہے آپ یقین کریں گے کہ فیصلیلز ایک کتنا بڑا آسنگ پروڈیکٹ بنے گا کہ دنیا اس کو دیکھنے کے لیے ہے یہ اس کی بنیادی وجہ کہ اس آسنگ پروڈیکٹ کی لوکیشن ہے اس کا ڈیویلپر سٹرونگ ہے وہ آلیٹی ڈیلیور کر چکا ہے جس وجہ سے ہمیں اس چیز کی اوپر اعتماد ہے اب بہت ساری ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو چینل کی اوپر آ کر یا انگروں نہیں شیئر کر سکتے لیکن جو میرے کلائنٹس نے کہا کہ فیصلیلز کی مارکیٹ جو بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے مارکیٹ بلکل گر چکی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مارکیٹ سلو ضرور ہو چکی ہے گری نہیں ہے ہاں ریٹ کے اندر چارم ضرور آیا ہے پانچ پانچ سات سات لاکھ دس دس لاکھ ریورس لگا ہے لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوا ہے کہ ریورس لاکھ گیا اس کی بنیادی وجہ کہ ایک زون کی ایک ایریے کی جو ہے وہ جو چیزیں ہیں یعنی اس کا ایک ریٹ ہے ہر ہاؤسنگ سوسیٹی کا ہر ایریے کا رکبے کا ایک ریٹ ہے اب جب اس کو ریالٹر کمپنی تو یہ دیا تھا سولہ لاکھ رپے کا آپ نے اس کو پچا دیا پینسر لاکھ کے اوپر تو اس کے اوپر منیجمنٹ کا سروبار نہیں ہے یہ جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے دیکھیں پھر بھی اب مارکیٹ سٹیبل ہوئی اور اس کے اوپر منیجمنٹ نے آپ کو بی بلک اور سی بلک کے اندر اے بلک کے اندر اگزیکٹی بلک کے اندر خود پلوڈ جو ہے وہ آفر کیے جو احباب فوری طور کے اوپر وہاں پر گھر بنانا چاہتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دیکھیں کہ چودری عبدال مجید صاحب نے بڑے بڑے پیکجز کا بھی اعلان کیا کہ جو میمبران وہاں پہ پہ پہلے پانچ سو گھر شروع کرے گا میں ان کو دس لاکھ رپیہ اور پھر جو ہے ان کو پانچ لاکھ رپیہ انام جو ہے وہ پانچ سو گھروں کے اوپر یا دائی سو گھروں کے اوپر جو پہلے کنسیکشن سٹارٹ کرے گا ان کو انامات دیے جائیں گے ایک اشینٹیو دیا جائے گا جس کے تحت لوگ وہاں پر زیادہ سے زیادہ گھر بنائے تاکہ جہاں پر جس کے بھی پلوٹس ہوں یہ ایک چارم ہوتا ہے نا ایک آفرز ہوتی ہیں ایک پروژیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ٹرکس ہوتی ہیں جو مینجمنٹ نے اپنا ہی جن لوگوں کے پاس پھر مینجمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں کے پلوٹس نون پوزیشن ہے وہ اپنی اپلیکیشن دیں ہم ان کو پلوٹ جو ہے وہ پوزیشن کر کے دیں گے اور وہ وہاں پر اپنا گھر سٹارٹ کریں تو مجھے بتائیں مارکیٹ کہاں پر کھڑی ہے اب دوسری چیز آپ دیکھیں لوگ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی بات کو نہیں مانتے مینجمنٹ کے اوپر بلیم کرتے ہیں ہم جو اپنا کیچڑا وہ دوسرے کو اوپر ڈالتے ہیں اپنا نہیں دیکھتے آپ مجھے بتائیں جب مینجمنٹ نے ایک آفر دی کہ پندرہ پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے تو آپ نے آل ڈیوز کلیئر پلوٹ کیوں کیا میرا یہ آپ لوگوں سے سوال ہے مینجمنٹ سے سوال نہیں ہے آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ لالچ میں گئے کہ ہمیں دس پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہی سوسیٹی باگ کر سوسیٹی کو جا کے پیسے دے دیئے اور اب آپ لوگ آتھ پہ آدھ رہ کے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کام نہیں ہو رہا وہاں پہ development نہیں ہو رہی وہاں پہ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ہو رہی دیکھیں آپ نے start up لیا کہ management کو جا کے پیسے دے دی اور آل ڈیوز کلیئر پلوٹ کروا لیا اب یہ دیکھیں جب آل ڈیوز کلیئر پلوٹ کی جو ہیں وہ تعداد بڑھ جائے گی تو مجھے بتائیں تو پھر understood market slow ہوگی market رکے گی اب دیکھیں اب وہ لوگ جنہوں نے 55 سے 50 لاکھ رپے کا پلوٹ لیا society نے تو آپ کو offer کی تھی 49 لاکھ رپے کا پلوٹ 4 سال کی installment کی اوپر اگر سارے پیسے آپ نے دی تو آپ کی غلطی ہے society کی غلطی نہیں ہے اب اس کے اوپر اب دیکھیں کہ مارگلا روڈ دو ہفتے بعد چل جائے ایک ہفتے بعد چل جائے ایک مہینے بعد چل جائے یا چھے مہینے کے بعد چل جائے مارگلا روڈ کی اوپر کام مکمل ہو چکا ہے وہ تو onward چلنا ہی چلنا ہے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے اب دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں بہت سارے انویسٹرز نے پوچھا کہ فیصل ایلز میں کیا opportunity investment کی تو بھئی فیصل ایلز کے اندر آپ وہاں پر ویلاز بنا سکتے ہیں آپ commercial shop apartment کو لے سکتے ہیں اور سب سے مہین چیز جو 55 لاکھ کا آپ نے rdus clear plot لیا تھا آج آپ کو وہ installment کے اوپر مل جاتا ہے وہ کیسے کہ plot number بھی alert ہے آپ کو اور آپ نے society کو پیسے بھی 4 سال بعد دینے تو society نے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں بھائی society نے تو آپ کو offers دی ہیں اگر آپ نے باکر پیسے دے دی ہیں یا آپ نے باکر rdus clear plot لے لیا تو اس کے اندر آپ کی گلتی ہے management کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن ہو گیا جو ہونا تھا اب وہ لوگ جن کے پاس 20 سے 25 لاکھ رپے آئیس ٹائم ہے میں ان کو recommend کرتا ہوں اور وہ challenge کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج جو on ہے جو plot number جن society جن plots کا number لگے ہوئے ہیں آج بھی آپ کو جو plot ہے plot number لگی فائل جو ہے وہ minimum سے minimum جو ہے وہ 14 سے 15 لاکھ رپے آن تک فائل جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے جس کے اوپر depend upon the location پھر میں کہہ رہا ہوں یہی plot آپ کو 11 لاکھ میں بھی مل سکتا ہے 10 لاکھ میں بھی مل سکتا ہے اور آپ نے 4 سال کے اندر installments plan کے تحت society کو پیسے دینے ہیں اگر آپ پہلے دے دیتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر area کی ہر zone کی ایک ورت ہوتی ہے ایک area ہوتا ہے اب دیکھیں اس کے اوپر اس کے ساتھ connected ہے فیصل ils کے block c کے ساتھ block g connected ہے اس کے ساتھ ان کو interchange اگر مل جاتا ہے اس کے ساتھ new city connected ہے تو سو اس time کیا ہو رہا ہے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ فیصل ils فیصل ils الحمدللہ slow and study اپنے work out اپنی developments اپنی ساری چیزیں چودری عبدال مجیر صاحب اور management جو ہے وہ اس طریقے سے لے کے جا رہی ہے جس طریقے سے day first سے لے کر چل رہی تھی آپ کے پاس یہ golden time ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ rate بہت اوپر چلے گئے ہیں فیصل ils کے ہم تو گھر کا خواب دیکھیں بھی صحیح تو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ 60 لاکھ رپے کا plot چلا گیا اوپر construction بھی کرنی ہے construction cost بھی بڑی اوپر چلے گئی ہے تو میرے بھائی اس time آج کی date آپ لکھ لیں کہ آپ کو فیصل ils کا یا کسی جگہ پر بھی آپ plot لے لیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے through لے لیں کسی realtor سے management سے کسی سے بھی plot لے لیں آپ کا یہ وہ product ہے جس کے اوپر آپ کو loss نہیں ہوگا دیکھیں ہمیشہ میں ایک ویڈیوز کے اندر یہ چیزیں کہتا ہوں کہ آپ اس اگر پینسل کی قیمت پندرہ روپے ہے تو اس کی principal amount پندرہ روپے ہوگی اگر یہ پندرہ سے devalue ہو تو آپ کا نقصان ہے اگر یہ پندرہ سے اٹھارہ پر چلی جائے یہ پندرہ پر بھی stable رہے تو آپ کا loss نہیں ہے کیوں کہ principal amount جس housing project کے اندر بھی save ہو وہ ہمیشہ profitable ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کا loss نہیں ہوتا تو یہ وہ housing project ہے یا زیڈ ایم انٹرنیشنل کے یہ وہ housing projects ہیں وہ آپ فیصل ٹاؤن اٹھا لیں فیصل ہیلز اٹھا لیں یا آپ اس کے علاوہ فیصل مرگلا سٹی اٹھا لیں کوئی بھی آپ ان کا housing project اٹھا لیں تو اس کے کسی housing project کے اندر آپ کا rates up and downs وہ تو نصیب ہوتا ہے وہ تو جتنا جس کے نصیب میں لکھے وہ ملنا ہی ملنا اس کے اوپر management تو کچھ نہیں کر سکتی management تو اپنی development کر سکتی ہے اپنی چیزیں کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ projects ہیں جن کا کوئی product بھی minus کے اندر نہیں ہے تمام پر products جو ہیں وہ profit کے اوپر اور اس کے اندر جو member بھی جن انویسٹروں نے یہاں پر لاکھوں روپیہ کمائے وہ میری چینل کے اوپر میری باتیں سن رہے ہیں اور میں بھی اس چیز کا باسبوت گوا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں پر لاکھوں روپیہ کمائے اب ان کو اگر تھوڑا سا wait and see کی پلیسی اپنا نہیں پڑ رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیسلیلز کی development start نہیں اوری rate بہت نیچے گر گئے ہیں چودری مجید صاحب نے جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ اپنی files نکالنا شروع کر دی ہیں خود booking کرنا شروع کر دی ہیں commercial شروع کر دی ہیں تو دیکھیں یہ management کی جو ہیں وہ لوازمات ہوتے ہیں یہ management کی چیزیں ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم criticize بالکل کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بھی society نے offer کی کہ آپ اگر گھر کا خواب رکھتے تو installment کے اوپر آپ نہ plot لیں down payment دیں اپنی چار سال installments دیتے رہے اور آنے والے وقت کے اندر جب دیکھیں گے کہ فیصل yields کے اندر آپ کو تل درنے کی جگہ نہیں ملے گی اس کی وجہ اس کی location ہے اس کا developer ہے اس کے پاس land مجود ہے NOC سب سے بڑا مسئلہ ہے تمام تر NOC gas کا بجلی کا پانی کا اور سب سے بڑا پانی کا وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانی کا اس کے علاوہ نیو سیٹی حسن عبدال عریپور یہ ایک جس طرقے سے چودری مجید صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا شہر آباد ہونے جا رہا ہے تو یقین کریں NODOUP یہ ایک بہت بڑا شہر آباد ہونے جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر مرگلہ روڈ سٹارٹ ہو جائے گی F10 سے D12 سے آپ کا فیصل کتنی دور رہے گا لیکن تب آپ کہیں گے ہو ہو یار کاش پلاؤڈ لے لیتا بڑا اچھا ہوتا لیکن یہ ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے تو میمبران جو بھی میری ویڈیو باچھ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس پنتالیس پچاس پچپر لاکھ رپیہ ہے تو آپ کیش والا پوزیشن والا پلاؤڈ لیں کسی بلوک کے اندر بھی لیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ فیصل ایلز کے B بلوک میں C بلوک میں پلاؤڈ نمبر لگا جو ہے وہ پلاؤڈ لے لیں وہ فائل نہیں ہوگی وہ پلاؤڈ ہوگا آپ اس کی انسٹرولمنٹ دیتے رہیں اور اگلے چار سال کے بعد آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ اس کے اوپر دیکھیں رسک ختم ہو گیا بیلٹنگ ہو گئی پلاؤڈ نمبر لگ گیا آپ کے پاس فائل آ گئی رسک ختم ہو گیا رسک ادھر ہوگا جہاں پر ابھی پلاؤڈ نمبر لگنا ہے آپ دیکھیں گے پتہ نہیں کدھر لگے گا کھڑا نہ لگ جائے خون نہ لگ جائے تھوڑے سے پیسے ہیں ضائع ہو جائیں گے تو بھائی یہ تو آپ کو پلاؤڈ دے رہے ہیں اور وہ بھی گیارہ سے بارہ لاکھ آن کے اوپر اور آپ اگر اس کو ٹوٹل کریں تو آپ مجھے بتائیں کہ 49 لاکھ 40 لاکھ رپے کو سوسیٹی نے دیا تھا 10 لاکھ بھی آپ لگائیں تو 50 لاکھ رپے سوسیٹی 55 لاکھ دے رہے ہیں پھر بھی آپ فائدے میں پھر بھی آپ بینیفٹ میں ہے اگر آپ نمبر لگا پلاؤڈ لیتے ہیں تو سو ناظرین فیصل ہیلز کے اندر میں نے بہت ساری اپ ڈیٹس ریگارڈنگ اس کی ڈیویلپمنٹ اس کے چودری مجھے سیاب کی سپیچیز اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ تمام محباب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں فیصل ہیلز ایک بہت بڑا آسنگ پروجیکٹ پنڈی سلام آباد کی اور حسن عبدال واک اینڈ ہریپور کی سب سے بڑا آسنگ پروجیکٹ فیصل ہیلز ہوگا اور دنیا اس کو دیکھنے کے لئے آئے گی آپ میری بات لکھ لیں تو انشاءاللہ فیصل ہیلز کا کوئی بھی بلوک ہو آپ سیل اینڈ پرچیز پلوٹ کرنا چاہ رہے ہیں لینا چاہ رہے ہیں تو بھی موسٹ ویلکم محباب کا بہت شکریہ اللہ حافظ